بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس پہ اور اس پہ آپ ہر سال ہمیں تین سو ملین ڈالرز کا کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ جو دس سال اگلے دس سال میں تین ارب ڈالر کی پاکستان کو بچت ہوگی تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور اس ایک سال سے ہم لگے ہوئے اس کے پر نگوشیئٹ کرنے کے لئے اور یہ جو آپ یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لئے میں ذرا پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکٹر چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ملک پہ مشکل بات آتا ہے تو مشکل بات سے نکلنے کے لئے ایک ملک کو آٹ آف دو باکس سوچنا پڑتا ہے آٹ آف دو باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ وہی پرانی گھزی پٹی سوچ ہے ہٹ کے ہو کچھ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ ذرا میں اپنی جب میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میری یہ ہمارے ممزہ پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کا ہمارے پاس دو بڑے پرابلمز ہیں اور وہ وہ لوگ کہتے تھے پرانی باتیں نہ کرو لیکن یہ ہمارے جو دس سال جو دیکنٹ اوڈاکڈرس اسے ہم کہتے ہیں دس اندھیرے سال ان میں جو کرزیں چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ایکانومی کی مس مانیجمنٹ اسے ہوا کیا ہے دو چیزیں ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے کرزیں اور دوسری درہ ہمارا کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے کرزیں بھی لینے پڑے فورن رونز اور ہمارا جو فورن ایکسینج رنزرز وہ بھی گر گئے ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا اور روپے نے گرنا تھا یعنی یہ ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی روپے نیچے آ جائے گا تو جب روپے نیچے آیا تو مہگائی ہو گئی تو یہ ہمیں براست میں ملے تو اب ان دو مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے سب سے پہلے اپنی عام دنی بڑھانی ہے خرچے کم کر رہے ہیں ہم نے کیا ہے لیکن جب تک عام دنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں اور جو کرزوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ کرزوں کی قسطیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر سال کرزوں کی قسطیں بڑھنی جا رہی ہیں تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس کرزیں واپس کرنے کے لیے قوت ہو تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے لیکھنا ہے اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا اور وہ ابھی عمران عمیر نے آپ کے سامنے فگرز دی جلدی جلدی بتا دیا اس نے آپ کو میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنڈ کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان فیڈل گورنڈ کے لیے ریلویز کے لیے اور سی اے کے لیے جو پہلا فیز ہے پہلے فیز کے اندر تیرہ سو ارب روپیہ تیرہ سو ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں جس پہ جو فیڈل گورنڈ کو ٹیکسس پہ ریویو بنے گا اٹھائی سو ارب ہے اور اس کا جو دوسرا انٹریکٹ پڑے گا وہ بھی نے آپ پہ ریجسٹر ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا از این ائرپورٹ وولٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گل برگ مین بولاوارڈ فروز پور روڈ ادھر اس وقت رسٹرکشن ہوا تھی بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ائرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائے زون میں آ جاتا تھا تو جب یہ ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے یہ کمیشنل سینٹرز ہیں مین بولاوارڈ فروز پور روڈ سارا گل برگ یہ اکنومک حب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو جو ہمارا اب جو لہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اس کو روک لے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا کیونکہ لہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لہور تقریبا زمان پاک پہ ختم ہو جاتا اس کے زمان پاک کی یہ سارا گل باگ وغیرہ ہے ہم ان کو دھیات سمجھتے تھے کھیت گھوٹ تھے یہاں سارے تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے پانی کا بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا وہ ووٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے دوسرا جو سارا لہور کا سیورج ہے وہ جا رہا ہے راوی ان کے اندر جب راوی کا سیورج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے ہیں سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیورج نیچے جا رہا ہے جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے کئی لوگ کئی لوگ تو دریان کا پانی پیتے ہیں نیچے اور دوسرا ووٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹیمنٹ ہو رہی ہے اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہے وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بلکل ایک سیورج کا نالہ بن جاتا ہے تو وہ ایک ایشو اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فسیلٹیز ہی نہیں دے سکتے ہیں نہ آپ ان کو سیورج سسٹم دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ امنٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے اس کے دنیا میں مورٹن سٹیز اوپر جاتی ہیں اور پھر یہ جب بولٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمرشل اوپر جانے کا تو جو انہوں نے ایسٹیمنٹ کیا ہے اور امران میں یہ جا ہوا کہ آپ کے میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں یہ ایسٹیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلس جیمرٹ ہوگی وہ چھے ہزار ارب روپے ہوگے چھے ہزار ارب روپے آ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خال میں آپ لیٹ بینٹ سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے آپ سب کوئی تعلیوں کی آواز نہیں آئے کہ چھے ہزار ارب روپے آ جنریٹ ہو کہیں آ علیو خان آپ کو تو خارقاست پتا چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں دیکھیں یہ اس کا جو ایک یہ یہ جو یہ جو ہم وارٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دوسرا جو رابی سٹی ہے یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ پنجاب کو یہ پاکستان کو یہ سارے پاکستان میں ویلس کریئٹ کریں گے ریویڈیو جنریٹ کریں گے اور ویسے بھی یہ جو ائرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا یہ بڑا تین چار کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر جب ائرپورٹ اور فلائنگ کلاب شہر کے اندر نہیں ہوتا ان کے لئے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے اور اس پر انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تاکہ یہ اور دین شہر سے باہر چلا جائے اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کموشنل سینٹر بنائیں ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درخت کٹ جائے گے اور پتہ نہیں یہاں لہور کے اندر ہم اور کانکریٹ یا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ یہاں بھی انوائرمنٹ کے لئے نہیں اچھا ہوگا اور یہ بھی پہلے تو میں سب کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا کسی نے نہیں سوچا بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا چیچا بطنی دپال پر یہ کندیاں کے جنگل میں سارے بچپن میں جنگلوں میں ہم نے وارریسٹ آسٹس ہوتے تھے گیا ہوا بڑے بڑے جنگل تھے سب ختم ہو گئے جنگلوں کی زمینوں کے پر قبضے ہو گئے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا وہ ہم نے خیبر پخت اوپا میں جو ایک عرب درخت لگائے تھے جو انٹرنیشنی اکنالیج ہے تو یہ سب سے پہلے بہت پہلین ہو جاؤں کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا یہاں کوئی درخت نہیں کٹ رہا اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس اب ایکوپمنٹ ہے اس کو ری لوکیٹ کر رہے گے لیکن جو اس کے بدلے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ابن فورسٹری جو کہ ہم پورے یہاں درخت اگا رہے ہیں اور جو ساری موڈل ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں جو ابن نئی درخت اگرانے کی آبن فورسٹری کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری یہاں یوز ہوں گے جو یہ بلڈنگز بھی بنیں گے یہ سب جو لیٹسٹ آج جو عمران عمیر نے جندی جندی میں اپنی پریزیمٹیشن میں کہا جو آپ دنیا کے اندر جب جو نئی بلڈنگز بن رہے ہیں ساری ان سب پہ سسٹینبل جو ان کی انرڈی کانسروریشن یہ سب نئی چیزیں جو آگئی ہیں انشاءاللہ وہ ادھر بھی کریں گے اور رابی سٹی میں بھی کریں گے جو دونوں مارے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھنے لگتی ہے ہمارے پاس فورن ریزرگز جو ہمارے ہیں تو کم ہونیشن ہو جاتے ہیں روپئے میں پریشر پڑھ جاتا ہے کیونکہ امپورٹس پڑھ جاتی ہیں اور جب امپورٹس پڑھتی ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک پچھلے پانچ چھے مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں رہا ہے سوائے پچھلے مہینے چھے مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے تو جب ہمیں سب سے بڑا ڈیفیسٹ ملا تھا جب ہماری کمہٹ آئی دی بیس درک ڈالر کے تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اساس آیا ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنتی ہیں کیونکہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے انڈسٹری میں اور اور چیزوں میں انویسٹ کریں وہ کرتے ہیں پراپرٹی میں سرپ تو یہ جو بڑا میکا پروجیکٹ ہے یہ رابی سٹی کا اور یہ یہ جو ورڈن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ اوورسیز پاکستانی کا اور اس کا مطلب کہ باہر سے ہمارے پاس پیسہ آئے گا اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں ہماری اس وقت نئی فیکٹریوں بن رہی ہیں تو جو مشین ایمپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑھ رہا ہے ہمارے فورن ایکسینج ریزرور سے اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئے گے اور ہمارا پھر جو ہمارے روپے میں پریشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا میں جو اسپان بزارنے بھی بات نہیں کی اس میں صرف ایک اور چیز ٹچ کر میں جاتا ہوں جو ہمیں نیا پاکستان پروجیکٹ ہمارا گھروں کا افورڈبل ہاؤزنگ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پر کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے کیش نہیں ہے گھر بنانے کا تو ان کے لیے آج تک ان کی وہ بس خواہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ ہم ہمارے پاس بھی گھر ہو تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہم نے بینکس کو انوالو کیا اس میں ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فوکلوجر لاؤ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے فسا ہوا تھا وہ قانون آج پاکستان میں فوکلوجر لاؤ کا قانون آیا اس لیے بینکس بھی اب اس پہ آ چکے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب بینکس کو انکریج کریں کیونکہ ان کو اب تک عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی بینکوں کو عادت نہیں تھی ہماری ایک اکووت اکووت جو انجیو ہے وہ تو دیتے ایک قرضے بچارے ایک چھوٹے لوگوں کو اور ہم ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا ہوئے پانچ حرب کہ وہ بھی جو لوگ بلکل ہی مچلا تبکہ ان کی مدد کرتے ہیں قرضے دینے میں مائکرو فیننس میں لیکن جو 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 بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں موگش فیننسنگ کے اندر آئے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ مل کے ان کو انسینٹیوز بھی دی ہیں اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس آناؤنس کیے پچاس دار میرے خیال میں فلیٹس نامزنوں نے جو کی ہے یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیٹ کے تحت ان کو فیننسنگ کی جائے گی اور مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدے کے لیے ان کے پاس یہ موگج فیننسنگ ہوتا کہ وہ جو قسطیں دیتے تھے قرائے جو قرائے پہ ہر میرہ پیسہ کرتے تھے اسی قرائے کے اوپر وہ قسطیں دیتے بینکس کو اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ اب یہ جو مارا سال ہے اب تک تو یہ پورا سٹرکچری تیار ہو رہا تھا اس کے لیے دیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے اور پرابلم پشکل قانون چینج کرنے پڑے رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے ایف بی آر کے ساتھ پیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے یہ سارا پروسس کافی ٹائم لگا ہے لیکن آپ انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈنبر ہاؤزنگ جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا اور آخر میں میں خاص طور پر آپ کو چیف کرسر صاحب میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو بڑی جلدی لوگوں کا اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے اس میں بہت انٹرسٹ ہے اس میں بڑے لوگ بڑے 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 بلڈرز انٹرسٹ ہوتے ہیں اس وقت اور جیسے ہی جب آپ آپ دیکھیں گے انہار کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک مورڈن سٹی کی طرف آپ لوگ ہار جائے گا ہم جب میں نے تو شروع سے دبائی میں جب جاتا تھا چھوٹا سا دبائی شہر اور اس کو انہوں نے سوچا کہ دبائی کو کیسے ایک مورڈن سٹی بنائے گئے اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چیز ہوتا گیا دبائی چائنا کے اندر بھی جو آپ اُن کے بڑے بڑے شہر دیکھے تو وہ ہر دوسرے سال بد ہو جاتے ہیں تی تیزی سے ڈیویلیپنٹ ہو رہی ہیں ہم بدقسمتیز ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے ہفتے بڑے شہروں کو مورڈن سٹیز بنائے ہیں ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو مینج نہیں کر سکے گئے اس لیے یہ بڑا امپورٹر تھا کہ یہ ایک رابی سٹیٹی پہلے اس کو بنایا جائے وہ بھی لہور کو بچائے گی اور یہ پھر ایک لہور کا بزنس ہف بنے یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے بہت بچک لئے